ایکسو سپیسز کو الیمنیٹ کر دیتا ہے پلس جیسے آپ سیٹنگ کرتے ہو یعنی کہ انٹر کے بعد وہ نہیں کرتا اس کو بھی یعنی وہ الیمنیٹ کر دیتا ہے وہ صرف پیرگراف بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے جبکہ پری ٹیگ میں اب جیسا ٹیکس لکھو گے یہاں تک کہ فونٹ کا سٹائل بھی فونٹ کا کلر بھی وہ سارا آپ پری ٹیگ میں اس کو استعمال کر سکتے ہو اس کی ایک اور اگزامپل میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے ایڈیٹر میں یوز کیا ہے ایڈیٹر کے نام کا ایڈیٹر ہے جس میں پی اور پری کے ڈیفرنس صاف واضحہ نظر آپ کو آ رہا ہے اوپر والا جو یہ یوز کر رہے ہیں ہم یہ والا جو ہے یہ پوری لائن یہ پیرگراف ٹیگ کو استعمال کیا ہوا ہے جبکہ یہ والی پوری لائن جو ہے ساری یہ آپ نے یوز کی ہوئی ہے پری ٹیگ ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا پی اور پری کے درمیان ڈیفرنس اب ہم کچھ اور ٹیگز کو دیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ ایکسٹرا سپیسز اگر ہم نے دینی ہوں تو وہ کیسے دی جا سکتی ہیں ایکسٹرا سپیس ہو یا اس کے علاوہ کچھ سپیشل سیمبل ہوتے ہیں جس کو ہم ایچ ٹی ایمل کریکٹر انٹیٹیز کہتے ہیں یہ وہ انٹیٹیز ہوتی ہیں جو آپ کی بورڈ کے ذریعے یہ وہ کریکٹر ہوتے ہیں جو آپ کو سیمپل کی بورڈ کے ذریعے نظر نہیں آتے ان کے کوڈ ہوتے ہیں یہ یہاں پہ میں نے موسٹلی یوز کی ہے کافی سارے کوڈ تو ان کے کوڈ ہیں اس کی کوڈ ہوتے ہیں وہ آپ انٹر کرتے ہو جس میں براؤزر میں وہ آپ کو اس کے بحافے کریکٹر شوک کرا دیتا ہے جیسے ہے انٹ ایم پرسینٹ ایم پرسینٹ کا اگر آپ نے یہی انٹ کا سیمبل اس کو انپرسینٹ کا سیمبل بھی کہتے ہیں ایم پرسینٹ کا جو سیمبل ہے اگر اس کو آپ نے شوک کرانا ہے تو پہلے یہ والا آپریٹر یوز کرتے ہیں پھر آگے اس کا کوڈ دیتے ہیں اس کا کوڈ ہے ایمپ اور آخر میں سیمی کولن یوز کرتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کوڈ تمام ہو گیا یہاں ہی پہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ کو ایم پرسنٹ یہاں پہ نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ الٹا ایکسکلیمیشن مارکس ہے تو اس کے لیے اس کا کوڈ یہ والا ہو گیا 161, 164, 162, 163, 65, 66 سے لے کر آن ورڈ کافی سارے اب یہ سارے کمپلیٹ بھی نہیں ہے بلکہ کیا اس میں وہ کون سے سیمبل یوز کرتے ہو وہ آپ کو یہ سیمبل استعمال کیا ہوئے نظر آ رہے ہوں گے اس کے علاوہ آپ نے نون بریکنگ سپیس یوز کرنی ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی آپ نے ایکسٹر سپیسز دینی ہے جیسے list of html character entity میں آپ چاہتے ہو یہاں پہ سپیس تھوڑی زیادہ آئے تو کیا یوز کرو گی and non breaking space ٹھیک ہے اور آخر میں یوز کریں گے terminator اور اسی طرح اس کو کوپی کر کے تین چار دفعہ میں جتنی دفعہ یہ کوڈ لکھوں گی اتنی دفعہ وہ سپیس آ جائے گی ٹھیک ہے جتنی دفعہ اس کو کوڈ کو لکھوں گی کوپی کیا اور یہیں پہ میں نے اس کو پیسٹ کر دیا اور دوبارہ semi colon پھر یہیں پہ پھر یہیں پہ پیسٹ کر دیا پیسٹ کر دیا پھر یہاں پہ semi colon آپ دیکھو اس کا output کیا آتی ہے یہ دیکھو ھٹی ایمل اور کریکٹر کے درمیان تین چار سپیسز کا اضافہ ہو گیا ہے آپ اس سے زیادہ سپیس دینا چاہتے ہو اسی کریکٹر کو بار بار لکھو گی ٹھیک ہے کوپی رائٹ کے لیے سیمبل کے لیے کونسے سپیسز ہوتا ہے کوپی رائٹ کے لیے یہاں پہ دیکھ لو کہ آپ یہاں پہ سی لکھا اور لکھ کے اوپر درمیان میں ایک سرکل سے بنا ہوا آ رہا ہوتا ہے وہ کوپی رائٹ کا سیمبل ہے یہ دیکھو یہاں پہ بھی یوز ہو رہا ہے نون بریکنگ سپیس ٹھیک ہے کوپی رائٹ کا اپنا کوڈ ہوتا ہے اس کے لیے کوپی رائٹ ہے ریجسٹرڈ ہے تو ریجسٹرڈ کے لیے اس کا اپنا کوڈ یوز ہوتا ہے تو یہ کوڈز ہیں جو اس کی کوڈز ہیں وہاں پہ ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں اور ٹرانسلیٹ ہو کے یہ کمپلیٹ لسٹ جہاں ہے یعنی یہ ہوتے وہ کریکٹر ہیں جو کہ آپ کے کی بورڈ پہ موجود نہیں ہوتے اس کو آپ کو شو کرانے کے لیے اس کا ایس کی کوڈ دینا پڑتا ہے ایس کی کوڈ دو گے تو اس سے وہ آپ کو نظر آئیں گے اور یہ ساری لسٹ ہے جیسے ٹریڈ مارک کا ہو گیا پیراغراف کا سیمبل کا ہو گیا آر ریجسٹرڈ کا ہو گیا کوپی رائٹ کا ہو گیا اس کے لیے یہ شوشے سے ہیں جو اوپے اور رڈبل پلس ہے اور یہ ہائیفن سائن ہے ڈالر کا سائن ہے اس کے لیے ڈالر کا سائن ہے یین کا ہے اور یہ سارے سائن جو عام طور پہ آویلیبل نہیں ہوتے کی بورڈ پہ وہ آپ ایس کی کوڈ کے ثروہ انٹر کر سکتے ہو جیسے لیے یہ اولٹا جو ہے آپ کا مطلب یہ میتھی میٹیکل سیمبل یہ جو اولٹا آپ کا کوسچن مارک ہو گیا ملٹیپلیکیشن اور ڈیویجن یہ آپ نے شو کرنی ہو تو وہ شو کرائی جا سکتی ہے پیراغراف آپ نے یہ شو کرنا ہو تو کرائی جا سکتا ہے اور ہائیفن شو کرائی جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ پائپ سائن سگما اور اس طرح کے جتنے بھی سیمبل ہیں یہ آپ کیسے یوز کر سکتے ہو یہ آپ ان کے ایس کی کوڈ دے کے جس کو ایچ ٹی ایمل انٹرٹیز بولا جاتا ہے ایچ ٹی ایمل انٹرٹیز دے کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ کے کوڈ دیاں ہوئے آپ اس کو آپ کی بک میں بھی یہ چیزیں آویلیبل ہیں تو آپ یہاں سے بھی ریٹ کر سکتے ہو چپٹر نمبر دو میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پری ٹیک پڑھا آج ہم نے پری اور پی کے ذرمیان ڈیفرنس دیکھا اس کے علاوہ لیسٹوں میں ایچ ٹی ایمل دیکھا ٹھیک ہے ایچ ٹی ایمل انٹرٹیز کی لسپ دیکھیں نیکس ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیویین اور سپیم ٹیک کو سپین ٹیک کو ڈیویین ٹیک اس لئے یوز ہوتا ہے سپین ٹیک کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں ڈیویین ٹیک کو تو یہیں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیا ہوتے ہیں یہ ہے سپین ایلیمنٹ کسی آپ نے کسی ایک خاص ٹیک کے اندر کوئی سیٹنگ کرنی ہے اس کی کوئی فورمیٹنگ کرنی ہے اس کا کوئی سٹائل بنانا ہے سے ان لائن ہوتے ہیں ان لائن سے مراد آپ پیراغراف کے اندر ہی جیسے پیراغراف کا ٹیگ آپ یوز کرنے جا رہے ہو یا سپین کا ٹیگ یوز کرنے آپ کسی ایک لفظ کو ٹھیک ہے کسی ایک لفظ کو مقصوص کلر میں یا مقصوص اس کا فونٹ چینج کرنا چاہ رہے ہو یا اس کا آپ نے کوئی فونٹ افیکٹ دینا ہے یا اس کا ویٹ چینج کرنا چاہ رہے ہو ویٹ سے مراد بولڈ ڈیٹیلیک انڈر لائن ہو گیا اور اس کے لوا یا آپ اس کو کلر کسی ایک لفظ کا چینج کرنا چاہ رہے ہو یا آپ اسی ایک لفظ کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے لئے آپ کون سا ٹیگ یوز کرتے ہو سپین کا ٹیگ یوز کرتے ہو یہ اس کی اگزامپل ہے سپین کا ٹیگ کی سٹارٹنگ اور اس کے اندر سیٹنگ کیسے کر سکتے ہو آپ یہ کسی ٹیگ کے اندر استعمال کرو گے اور ٹیگ میں کسی ایک لفظ کے لیے یہ دو لفظ کے لیے یعنی یہ لوکل لیول پہ ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کی پروپرٹی ہوتی ہے سٹائل تو سٹائلنگ میں آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہو اس کی اگزامپل آپ اس طرح سے دیکھو گے یہ اس کی اگزامپل ابھی اپلوڈ ہو جاتی ہے تو اس کی اگزامپل میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھو میں نے سپین کا ٹیگ یوز کیا ہے بلو کلر کے لیے تو اب آپ دیکھ سکتے ہو بلو کلر میں یہاں پہ جو بلو کا ورڈ یوز ہو رہا ہے اس کا سٹائل باقی لفظ سے چینج ہے اسی طرح ڈارک گرین کا جو سٹائل ہے وہ باقی الفاظ سے چینج ہے تو اب اس کی کیا وجہ ہے اس کی یہ وجہ ہے میں نے سپین کا ٹیگ یوز کیا ہے سپین کے ٹیگ کے اندر میں نے سیٹنگ کیا ہے اور اس لفظ کا سٹائل بنایا ہے کلر اس کا کیا بنایا ہے بلو اور فانٹ ویٹ بولڈ کیا ہے ٹھیک ہے پلس اب اگر فور اگزامپل میں تو بیک گراؤنڈ میں کیا کروں گی یہاں پہ دیکھیں میں سیمی کولن سیمی کولن کے بعد کروں گی بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ اور یعنی اس کا طریقہ اسی طرح سے ہے لکھنے کا بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ دیکھیں آگے کولن کولن کے اندر آپ نے بیک گراؤنڈ کوئی کلر کرنا ہے میں نے فور اگزامپل کرنا ہے پینک ٹھیک ہے اور اس کے بعد سیمی کولن ضرور لگاؤں گی تاکہ ہو کہ یہاں پہ سٹائل ختم ہو رہا ہے اب میں اس کو رن کرتی ہوں دوبارہ تو آپ دیکھ سکتے ہو بلو کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہو گیا ہے پینک ہو گیا ہے اسی طرح دارگرین کا میں بیک گراؤنڈ کسی اور کلر میں کرنا چاہ رہی ہوں جیسے کسی لفظ کو اکثر ہمیں ویب پیج کے اندر ہائی لائٹ کرنے کے ضرورت پیش آ جاتی ہے تو وہ ہائی لائٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ اس طرح سے بنا سکتے ہو آئی ڈی کے ذریعے ان کو ہم آئی ڈی اسائن کر سکتے ہیں اس سٹائل کو آئی ڈی اسائن کریں گے تو جس سے یہ اس طرح کا سارا آئی ڈی یعنی اس کے اندر میں آئی ڈی یوز کر لیتی ہوں ون تو اور گرین کے دارگرین کے لیے بھی ون یوز کر لیتی ہوں بلو والے وائڈ کے لیے بھی ون یوز کر لیتی ہوں تو آئی ڈی کے ٹیگ میں جا کے تو دونوں کا سٹائل وہ جہاں جہاں پہ آئی ڈی یوز کرتی جاؤں گی ون اس کا سٹائل چینج ہوتا جائے گا اس کے لئے میں کیا کرتی ہوں سپین کے اندر جا کے جہاں جہاں پہ میں نے سپین یوز کیا ہے آئی ڈی اس کی میں کر دیتی ہوں سپین سپیس سپین سٹائل میں سپیس دے دیتی اس کا آئی ڈی کا ٹیگ جوز کر لیتی ہوں آخر میں سپیم کے آخر میں سپیم آئی ڈی آہ is equal to is equal to one کر دیتی ہوں اور اس کی بھی سپین کی آئی ڈی کیا کر دیتی ہوں اس کی بھی آئی ڈی is equal to one ٹھیک ہے اور میں اس میں آئی ڈی یوز کرتی ہوں میں اس کا سٹائل ختم کر دیتی ہوں تو دیکھو کیا شکل اس کی آئے گی تو آپ کو اس کا فرق واضح ہو جائے گا تو پھر سٹائل کا ٹیک یوز ہو رہا ہے میرا خیال ہے آئی ڈی کا بھی اس میں یہاں پہ پراپر وہ ورک نہیں کر رہا آئی ڈی بنا لوگے تو اس پہ سیم اپلائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے ہاں اب میں ڈارک ڈارک ڈرین کا فونٹ جو ہے فونٹ فیس جو ہے وہ میں کر دیتی ہوں کیلیبری 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 اور اس کو ختم کر دیتی ہوں اب اس کو رن کرتی ہوں فونٹ فیس اس کا میں کر دیتی ہوں بولٹ ایک منٹ دوبارہ رن کر دیکھ لیتی ہوں کیا مسئلہ آ رہا ہے ہاں جی یہ ڈارک ڈرین میں چلے جاؤ ویٹ اس کا فونٹ ویٹ جو ہے وہ بولٹ ہے اور ڈارک آلیف گرین کلر کا ہے تو میں ڈارک آلیف گرین کی بجائے یہاں پہ کیا کر جاتی ہوں ڈارک گرین کر دیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا چینج آپ کو نظر ہے ڈارک گرین ہو گیا اور ڈارک گرین کی بجائے میں ریڈ بھی کر سکتی ہوں یعنی یہاں پہ آپ کلر کا نیم دے سکتے ہو کوئی سا بھی گرین کر سکتے ہو ڈارک گرین یہ ریڈ ہوگیا اور یہ بلو ہوگیا یعنی بلو کا سٹائل میں نے اور رکھا ڈارک گرین کا اور ڈارک ریڈ کر دیا اس کو ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ سپین کا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ڈیو کے ٹیگ کی جو فیزیکل ڈوی ین ہوتی ہے پیج کی ویب پیج کی آپ جو فیزیکل ڈوی ین کرتے ہو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیو ڈیو ایو یوز کنٹینر یہ کنٹینر کی طرح ہے ایک پیج کے مختلف کنٹینر کے مختلف حصے بنا لیتے ہو اور میں کہتی ہوں کہ ڈیو کا ٹیگ بھی یوز ہوتا ہے اور اس رول کر سکتے ہیں ڈیو کا جو ایک کنٹینر ہے اس کے اندر ملٹیپل آپ پکچر بھی سیٹ کر سکتے ہو آپ ٹیکسٹ کی بھی سٹائل یعنی سار جو ایک سپین ایک جو پورا ڈیوی یعنی جو آپ نے ڈیوی یعنی ہے ایک پیج کی ڈیوی یعنی تین حصے بنائے ہیں چار حصے بنائے ہیں تو چار حصوں کی مختلف آپ ان کے فارمیٹ سیٹ کر کے مختلف کنٹینر کی طرح یعنی ایک کو ریڈ کر سکتے ہو ایک کو گرین کر سکتے ہو ایک کو پینک کر سکتے ہو یعنی فیزیکل جو لوجکلی آپ ڈیوی کرتے ہو بلوکس دن کی فیزیکل ڈیوی ایسی کی ہوئی ہے کہ سارے پہ یعنی سارا ٹیکسٹ بھی آرہا ہے اور سارے ٹیکسٹ کا بیگراؤنڈ جو ہے وہ بھی بلیک آرہا ہے تو میں نے کیا کیا ہے ایک ڈیوی کر کے مختلف حصے بنا لی ہیں اب فور اگزمپل میں یہاں پہ ٹو ڈیوی کر دیتی ہوں ایک ہی پیرا گراف کر دیتی ہوں میں نے سویت کی دو ڈیوی بنائی ہے پہل ڈیوی جن آپ لوگ نے جیسے کوڈ میں دیکھا تھا کہ بنی ہوئی تھی جیسے لندن کی ڈیوی جن ہے اب لندن کی ڈیوی جن میں بیگراؤنڈ کلر کیا ہے بلیک ہے اور جبکہ اس کے اوپر ٹیکس کلر ہے وہ کیا ہے وائٹ ہے اور پیڈنگ اس کی ٹوینٹی ہے یعنی ٹوینٹی یہ ابرہ ہوا لگ رہا ہے ٹھیک ہے جبکہ جو دوسری ڈیوی جو میں نے کی ہے اس میں بیگراؤنڈ کلر میں میں یوز کرتی ہوں ٹین پوائٹ کی پکسل کی جگہ آ تھرٹی پکسل کرتی ہوں تھرٹی پکسل تھرٹی پکسل کرتی ہوں اور اس کو رن کرتی ہوں آپ کو اس کی پیڈنگ واضح نظر آ جائیں گی یعنی اس کے پارٹ جو ہیں یہ آپ کو کھلا کھلا نظر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کا دیویجن جس میں لوجیکل ایک ہی پیج کے میں نے دو حصے بنائی ہوئے ہیں اور دونوں کے سٹائل ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو دیویجن ٹیگ کے ذریعے آپ لوجیکل ایک پیج کے مختلف حصے بنا کے اس پر مختلف سٹائل اپلائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب میں بیک جاتی ہوں ڈیویجن کا ٹیگ ہم نے پڑھ لیا سپین کا ٹیگ آپ صرف ایک لائن پہ اپلائے کرتے ہو اب کیا ہے کہ ہم ٹیگ جو ٹیگ ہوتا ہے بلوک لیول پہ یوز ہوتا ہے اور جو سپین ٹیگ ہوتا ہے وہ ان لائن میں فریم کے ٹیگ میں بقیدہ آپ کی فیزیکل ایک ہی پیج کے تین حصے بنائیں یا چار حصے بنا سکتے ہو آپ یا پانچ حصے بنا سکتے ہو پہلے حصے میں آپ کوئی اور پیج اٹیج کروگے دوسرے میں کوئی اور کروگے دیو ٹیگ کے ذریعے آپ فیزیکل آپ کو آسانی ہوتی ہے جبکہ ایک پیج اور فریم ٹیگ میں آپ ملٹیپل پیج پیج پہ رکھ سکتے ہو اور اس میں ملٹیپل پیج کی الہیدہ سٹائل ہوں گے اور فیزیکل آپ پیج دیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں ایک سپین ٹیگ پڑھا اس کے علاوہ جو سپیس اور انٹیٹی الیمنٹ ہیں وہ پڑھا پری ٹیگ کون سا ہے پری فارمیٹ ٹیگ وہ پڑھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہم کمنٹ کیسے دیے جاتے ہیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں کمنٹ کیا ہوتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے کہ کمنٹ ایسے ہیں جو نہیں ہوتی اب اس کی کمنٹ کی اگزامپل دیکھ لیتے کمنٹ کیا ہوتے ہیں ڈاکومنٹ 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 میں بنانے کے لیے کس لیے یوز ہو رہا ہے کون سا ٹیگ ہے کیوں یوز ہو رہا ہے یہ طریقہ ہوتا ہے اینگل کمنٹ اور پھر یہ کمنٹ کی کلوزنگ یہ ان لائن کمنٹ ہے اگر آپ نے ایک لائن میں کمنٹ دینا ہے تو اس کو یوز کر سکتے ہو اپ میرا ٹیکس کون سا نظر آ رہا ہے میرا ٹیکس نظر آ رہا ہے یہ کمنٹ والا ٹیکس نظر ہی نہیں آ رہا ٹھیک ہی آتا تو کمنٹ لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ کمنٹ لکھنے کا طریقہ جیسے کسی پیرگراف کی میں نے اس ویپ پیج میں کیوں ایڈ کیا کوئی خاص مقصد تھا یا نوٹ کیوں تو اس آتھ میں کمنٹ کا استعمال کر لکھ سکتی ہوں تاکہ کوئی اگر اس کا کود کھولتا ہے تو اس کے لئے آسانی ہو وہ دیکھ سکے کہ یہ پیرگراف میں نے کیوں یوں دیا ہوا ہے اور اس کا کیا پرپس ہے اس کے بعد جو ملٹی لائن کمنٹ ہوتے ہیں ملٹی لائن کمنٹ کمنٹ are great for debugging کے لئے زیادہ آسان ہوتے ہیں فور اگزمپل کہیں پہ کوئی نہیں ہوتا کمنٹ are not displayed by the browser but they can help document your html source code اور اس شکل میں لکھا جاتا ہے یہ اس کا syntax ہے پہل ہے اگل بریکٹ اوپننگ لگائیں گے then exclamation marks minus minus اور اس کے closing کیا ہوگی کمنٹ آپ لکھو گے اور closing ہوگی minus کر کے angle بریکٹ کلوز موسیقی